مالخانے کے ہتھیار ایک وہی ہو اب وہ ہم سے کچھ اور سعودہ کرنے والا ہے لیکن محیش چندر اس بات سے انجان تھا کہ سعودہ گروں کے بھیش میں ہمارے ریپورٹر اس کی ہر ایک کرتود کو کیمرے میں قید کر رہے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش میں تھے کہ فروخ آباد کے مال خانے سے محیش چندر اور کس طرح کے ہتھیار بیشتا ہے باتجیت میں اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمیں ایس ایل آر رائفل کی گولیاں دے سکتا ہے اس نے ہم سے ایس ایل آر رائفل کی ہر گولی کی قیمت مانگی ساٹھ روپے سودہ بہت سستا تھا کیونکہ محیش چندر ایس ایل آر کی گولیاں بھی ہمیں فروخ آباد کے سرکاری مال خانے سے لا کر دیتا ہے ہمیں اس ایل آر کے لگے ہمیں اس ایل آر کیلو ہمیں اس ایل آر کا تھیلو سارٹھ روپے اس ایل آر کیلو سی، سی آپ یہ سیلو میرے وقت سیکسر بھیتکار کارکی ہمارے سرکتر پولچس لائم چار تیلا سرویت ہے چار تیلا سرویت اچھا اچھا سر مال لوگ کم جائدہ پڑ جاتے ہیں محیش چندر نے ہی ہمیں بتایا کہ پولس والوں کو کارتوسوں کا حساب دینا پڑتا ہے اس حساب میں جب کبھی کارتوس کم پڑ جاتے ہیں تو گپ چپ طریقے سے اس کی پورتی بھی مال خانے سے ہی ہوتی ہے محیش چندر ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ ایسے کارتوس لا کر دے گا جس کا چار سال بعد استعمال کیا جائے تو بھی شکار نہیں بچے گا ایسے کارتوس تمہارے پاس جاندار بنا رہے گا یہ مان لیے اگر چار پانچ سال تب بھی رکھا رہا ہے یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے دے رہی جانا ہے اس لیے مطلب ہمارے دو ہمارے مقصد دوسرا ہے یہ چیز جو ہے تمہارے پاس جلویت جفت پڑی رہے گی اور اس پرام دیتا ہے جہاں تو کوشش کریں گے ایک نمبر کا دیں گے ایک نمبر دانا اونچا ہوتا ہے ایک نمبر اگر پھل مردو آدم مردہ ہوگا اچھا جس نئی نمبر بڑھے گا جس نئی دانا چھوٹا ہوتا سب انسپیکٹر محیش چندر سے ہم ایک بار پھر ملے گی بات ایسے لار رائیفل کے کارتوسوں کی تھی اس نے ہمیں اگلے روز دے وقت پر کارتوس دینے کا وعدہ کیا ، نمبر ایک اچھوٹنٹ True آپ نے ایسیلارباد باں کے لیے گیا ہم نے اسے پورے نگر دیکھے چھوٹا ہوں ہاں اب نے اسے بولا کہ پانچ لے لینا ہیںر exemplu پانچ کیا لے بدänے جارہ لے چھے بلا defeatیس تو اس کا تو کل ہی ہو جائے گا ایسیہ یہ والا یا ہاں کل دیکھ ب либо جنر واخت سا کل دیکھ بھی ہو گئی یو بی پولیس کا سب انسپیکٹر محیش چند ہتھیاروں کا سرکاری سوداغر بن چکا ہے اور رخواباد کے جس مالخانی کی نگرانی کا کام اسے سوپا گیا ہے یہ وہیں سے ہتھیاروں کو بیجتا ہے اس نے ڈھائی ہزار روپے لے کر ہمیں ایک دیسی تمنچہ دیا تمنچے اور ایس ایل آر رائفل کے کارٹوسوں کا سوداغ کیا لیکن سرکاری مالخانے کے ہتھیاروں کی سودے بازی کرنے والوں میں سب انسپیکٹر محیش چندر سینی اکیلا پولیس والا نہیں ہے خاکی وردی والوں کا ایک کالا کاروبار دوسرے زلوں میں بھی کھولے عام چل رہا ہے جہاں سرکاری ملازم اور پولیس والے صرف ہتھیار ہی نہیں مالخانے میں رکھی ہیروین جیسے ڈرکس کو بھی تھڑلے سے بیچنے میں لگے ہیں ہماری تحقیقات ابھی جاری تھی ہمیں ہتھیار سے لے کر ہیروین تک کا کاروبار کرنے والے کئی وردی والوں کو کرنا تھا بینکار پسٹول ہو یا ایسل آر کے کارٹوس سرکاری مالخانے بنے ہتھیاروں کے شوروم ہتھیاروں سے زبد اپرادیوں کے پاس سے زبد یہ ہتھیار واپس پہنچ جاتے ہیں انہیں اپرادیوں کے پاس اور یہ وہ اپراد ہوتے ہیں جو عدالت کی کارروائی میں اس کی ثبوت کے طور پر پیش کی جاتے ہیں تو آپ سوچئے ذرا سا اندازہ لگائیے اگر یہ ہتھیار غیب ہو جاتے ہیں بک جاتے ہیں تو ان ثبوتوں کا کیا ہوگا ان اپرادیوں کا کیا ہوگا جن سے یہ ہتھیار برامت ہوتے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور خلاصہ کریں گے ایک اور یمرائیف کا کیجئے بس پورا سانتیزا موسیقی موسیقی